بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے دینوں انڈ ہادو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں جو ہم آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کٹس لنچ باکس آئیڈیا جی ہاں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کٹس کو لنچ باکس میں کیا دے سکتے ہیں اس کے لئے ہم پہلے سے پروپریشن کس طرح کر سکتے ہیں میں نے یہ چکن تیار کر لیا ہے اس میں میں نے لیا ہے ہاپ بولنیز بریسٹ رفلی چوب کر کے میں نے اس میں دالا ہے نامک ادرک لیسون کا پیسٹ کٹی ہوئی لال میرچ کٹی ہوئی کالیر میرچ کٹا ہوا دھنیا کٹا ہوا زیرہ یہ سب شامل کر کے میں اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے پکا لیا ہے اگر پانی کی ضرورت ہے تو توڑا سا پانی ہی شامل کر دیں گے اور چمچ چلاتے ہوئے اس کو میش کرتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کی شکل آ جائے گی میں نے اس میں سپائسز کم ایٹ کی ہیں میری بچوں کو مرچ زیادہ لگتی ہے آپ اپنے ٹیسٹ پر حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارا چکن تیار اب ہم میکرونی لیں گے اس کو بوائل کر دیا ہے میں نے اُبلتے ہوئے پانی میں میکرونی شامل کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کریں گے اور نمک اگل جائے گا جب تک کے لئے ہم اس کو بوائل کریں گے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو پیکٹس بنا کے رکھ لیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے اکارڈنگلی پیکٹس بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا میکرونی زیادہ شامل کی ہے کیونکہ میرا پیٹا بھی شوک سے کھاتا ہے جب میں میکرونی بناتی ہوں تو تھوڑی سی رکھ لیتی ہوں پھر اس کو بھی دے دیتی ہوں وہ بھی کھا لیتا ہے پھر اب ہم اس میں شامل کریں گے پہلے سے تیار کیا ہوا چکن جو آپ نے چکن کی ریسے پھی ابھی تھوڑی دیر پہلے شیئر کیے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس طرح سے یہ اب ریڈی ہو چکا ہے فریز کرنے کے لئے اب اس کو آپ یا تو گرا لگا لیں یا ربر بیڑ لگا کے رکھ سکتے ہیں چاہے تو یہ سارے پیکٹس آپ پولٹن بیک میں بھی دال کے رکھ سکتے ہیں یا ٹری ایز ایز رکھنا چاہے یہ اب فریز ہو جائے گا جس دن آپ کو میکرونی دینی ہو لنج بوکس میں دینی ہے آپ ایک پیکٹ نکال کے رات میں رکھ لیں فریج میں رکھ لیں اور آپ کو بہت آسانی ہوگی میں نے ایک پیکٹ میکرونی تیار کی کیونکہ اس کو اگلے دن لنج بوکس میں لے کر جانا تھا میں رات میں بنا کر رکھ لیتی مجھے زیادہ آسانی لگتی ہے یہاں پر میں نے لیا بہت تھوڑا سا ککنگ آئل اس میں بہت تھوڑی سی پیاس شامل کی اور یہ تیار ہے اوپر سے میں نے مایونیز اور کیچپ شامل کیا ہے کیونکہ میری بیٹی کو پسند ہے وہ شوق سے کھاتی ہے آپ بھی اپنے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھی بہت آسان سی ٹپ جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کرتے تو ہم سب ہی ہیں سب ہی میکرونی بناتے لیکن کبھی کبار ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا اس وقت نہیں آتا ہے ذہن میں تو ہم اس سارا بوائل کر کے پیکٹس بنا کر رکھ لیں تو ہمیں بہت آسان ہی ہوگی کیونکہ صبح بچوں کو جانا ہوتا ہے جلدی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم فریش بنا کر دیں فریش ہی ہوتی کیونکہ ہم اس وقت کک کرتے ہیں بوائل ہم نے پہلے سے کی ہوتی ہے صرف امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی ہماری ٹپ کیسا لگا آئیڈیا جزاک اللہ حیرن کسیرہ